دوستو کہ آپ بھی بھارتی ٹیم کی آئر لینڈ کے خلاف جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئر لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں سوپر آور میں سنجو سیمزن نے دلائی بھارت کو اعتحاصی جیت جیہاں دوستو بھارت اور آئر لینڈ کے بیچ کھیلی گئی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے انتے مقابلے میں سنجو سیمزن نے باقی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر سوپر آور میں بھارت کو رومانچ سے پریپونھ کر دینے والی ایک ایسی جیت دلائی جس کو دیکھ کر پورا آئر لینڈ ہی نہیں بلکہ بھارت یہ کرکیٹ جگت بھی دنگ رہ گیا تو آخر کار کیسے سنجو سیمزن نے اپنی توفانی بھلے بازی کے ذریعے تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں سوپر آور کے ذریعے بھارت کو اعتحاصی کا جیت دلائی یہ تو آپ کو بتائیں گی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمزن اور یہ ایسی جیس وال میں سے کون ہے خطرناک کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ تین میچ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی گئی اس کے پہلے اور دوسرے مقابلے میں بھارت کو جیت ملی گئی ایسے میں جب ٹی ٹوینٹی سیریز کا انتیم مقابلہ کھیلا گیا تو اس مہا مقابلے میں بارش کا سایا آیا جس کے چلتے مقابلے کو تین گھنٹے دیری سے شروع کیا گیا ایسے میں مقابلہ کو دس دس اوور کا رکھا گیا اور جب مقابلہ پرارم ہوا تو بھارتی ٹیم کے کپتان جسپرید بمرا نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کے لیے آئرلینڈ کی ٹیم کو آمنترت کیا تو بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے جیت حاصل کر دراصل اس مقابلے میں دونوں ٹیم ایک کے بعد ایک مطلاف کے ساتھ میدان پر اتری اس دوران آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے کپتان پولیس ٹرلنگ اور اینڈریو بلبرنی آئے تو وہیں گین باز کی شروعات خود کپتان جسپرید بمرا نے کی جنہوں نے بھارت کو سب سے بڑی سفلتہ دلا کر جیت کی نیو رکھ دی اس دوران انہوں نے پولیس ٹرلنگ کو ماترت دو رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ٹکر میدان پر آئے لیکن انہوں نے بھی کچھ خاص کمال نہیں کیا اور دوسرے آور میں پرسید کرشنا کے سامنے ماترت چار رن بنانے کے بعد الپو آؤٹ ہو کر اپنا وکٹ لے لیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ٹریکٹر میدان پر آئے ایز ام اے ٹریکٹر میں شاند بار بلے بازی کرتے ہوئے بلبرنی کا ساتھ دیا اور دونوں نے مل کر زبردست پردرشن کرتے ہوئے بھارتیہ گیند بازوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا اس بیچ بلبرنی سات اوور میں اس پینتیس رن بنانے کے بعد گیند باز روی بشنوی کے سامنے کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کیمپر میدان پر آئے اور انہوں نے بھی انتیم اوور میں ارشدیب سنگھ کے سامنے بارہ رن کے سکور پر اپنا وکٹ وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر دے دیا تو وہیں دوسری طرف سے بلے بازی کرنے ٹریکٹر نے ناباد 42 رن کا یوگڈان دیا جس کے چلتے آئر لینڈ نے 108 رن چار وگٹ کے نقصان پر بنا دیا حالانکہ 109 رن کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے بھارتیہ ٹیم بیدان پر آئی تو بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پارے کی شروعات کرنے یہ شسوی جیس وال اور ریتراج کا ایک وار آئے دونوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ویروہ دی ٹیم کو چاروں کھانے چھت کر دیا اس دوران دونوں نے پہلے دو اوور کے اندر 30 رن بٹور کر سبی کو حیران کر دیا لیکن اسی بیچ گین بازی کرنے آئے ینگ ڈے ریتراج کا ایک وار کو 12 رن کے سکور پر وگٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے تلک ورمائے تو ہی چوتے اوور میں بہترین بلے بازی کر رہے یہ شسوی جیس وال کو 22 رن کے سکور پر میک راتی نے کلین بولڈ کرتے ہوئے اپنا نشانہ بنا لیا اس کے بعد بلے بازی کرنے سنجو سیمسن میدان پر آئے حالانکہ ایک طرف سے لگاتار وکٹ پر وکٹ گر رہے تھے جہاں پر چھٹے اوور میں بینجمن وائٹ نے تلک ورمائے کو 15 رن کے سکور پر کارٹن گولڈ کیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رنگو سنگھ آئے حالانکہ رنگو سنگھ نے بھی کچھ خاص کمال نہیں کیا اور آٹھ آفر میں گینباز مارک ایڈر کے سامنے 17 رنگ کے سکور پر اپنا وکٹ لبی و آؤٹ ہو کر دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے شیوم دوبے آئے حالانکہ دوسری طرف سے بلے بازی کرنے سنجو سیمسن لگاتار چھکے اور چھوکے مار رہے تھے اس دوران جب دو آفر میں جیت کے لیے 32 رنگ کی ضرورت پڑی تو لٹل نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے اوور میں ماتر 11 رنگ دیا اور شیوم دوبے کو آٹھ رنگ کے سکور پر کلین بولٹ کیا اس کے بعد پورا کا پورا دباو سنجو سیمسن کے اوپر آیا تو وہیں گینبازی کے لیے ینگ آئے جنہوں نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے انتیم اوور میں 21 رنگ کا بچاف کرنے کا پریاس کیا لیکن بلے باز سنجو سیمسن کچھ الگ کرنے کے ارادے سے میدان میں اترے تھے جہاں پر انہوں نے پہلی تین گین پر تین زبردست چوکے لگا دیا تو وہیں اگلی دو گین پر ایک چوکا لگایا اور جب انتیم گین پر پانچ رنگ کیا وشکتہ پڑی تو سنجو سیمسن نے چھکا لگانے کا پریو کیا لیکن گین در چوکے میں تبدیل ہوئی جس کے چلتے مقابلہ ڈرو گیا ایسے میں فیصلہ سوپر اوور میں ہوا جہاں پر ان دونوں ٹیم نے ایک سوپر اوور اور مقابلے میں کھیلا اس دوران آئرلینڈ کی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی جہاں گین بازی کے لیے کپتان جسپریت بمرا موجود تھے تو وہیں بلے بازی کرنے پاول سٹرلنگ نے پہلی گین پر چھوٹی گین کا اپیوک کر چھکے میں گین کو تبدیل کیا تو وہیں جسپریت بمرا کے سامنے اگلی گین پر یورکر کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے ایک رن نہ لیا اور اس کے علاوہ تیسری گین پر بیل برنی نے چھکا لگانے کے پریاس میں وکیٹ کیپر کے ہاتھوں اپنا وکیٹ دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے ٹریکٹر آئے جنہوں نے اپنی پہلی گین پر ہارڈ لیندھ کا بہتر اپیوک کر چھوٹی میں گین کو تبدیل کیا اور اوور کی پانچویں گین کو سامنے کی طرف چھوٹی میں ڈالا اور اوور کی انتیم گین اور سامنے کی طرف دو رن میں تبدیل کر دیا تو وہیں پندرہ رن بن جانے کے بعد سولہ رن کا لکشہ بھارت کو دیا اس دوران بھارت کی طرف سے سنجو سیمسن اور جیس وال نے پاری کی شروعات کی جہاں پر سنجو سیمسن نے گین باز لٹل کے سامنے پہلی گین پر ایک رن لیا تو دوسری طرف سے جیس وال نے دو رن لے کر اور تیسری گین پر ایک رن دیتے ہوئے اس ٹریک سنجو کو واپس دے دی ایسے میں جب تین گیندوں پر گیارہ رن کی آوشکتہ پڑی تو سنجو سیمسن نے اگلی گین کو سامنے کی طرف چھکے میں تبدیل کر دیا اور اوور کی پانچوی گین پر لیٹر نے یورکر گیند ڈالتے ہوئے سنجو سیمسن کو ایک بھی رن نہیں بنانی دیا ایسے میں جب انتیم گین پر پانچ رن کی آوشکتہ پڑی تو لٹل نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہو باؤنسر گیند ڈالی لیکن یہ گیند نکل گئی جس کے بعد اگلی گین کو یورکر میں ڈالنے کا پریاز کیا پر انتو وہ صحیح جگہ نہیں گری اور سنجو سیمسن نے گیند کو میڈ وکٹ کے اوپر سے چھکے میں تبدیل کی اور بھارت کو تیسرے مقابلے میں ہراغر آگر آئر لینڈ کو کلین سویپ کیا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی سیریز جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے